بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کربیو جب بھی آپ دھان کی پنیری کاش کرتے ہیں موجی کی پنیری کاش کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ اسے کھیت میں شفٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کی پنیری شارٹ ہو گئی ہے یعنی کہ کم پڑ گئی ہے کاش کربیو وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پنیری کم پڑ جاتی ہے اور آپ اس پریشانی سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کربیو اس کی تین وجوہات عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہم دھان کا بیج کاشت کرتے ہیں اس کا اگاؤ ہی کم ہوتا ہے اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جب دھان کی پنیری کاشت کرنے لگے اس سے دو دن پہلے آپ اس کا اگاؤ چیک کر لیں اب اگاؤ چیک کرنا بہت ہی آسان ہے آپ جو بیج مارکٹ سے لے کر آئے ہیں اس کے اندر سے آپ چار سو بیج جو ہیں وہ گن کر نکال لیں اور ان چار سو بیج کو آپ پانی کے اندر چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو دیں کاشو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بیج کو نکال کے گیلی کی ہوئی بوری کے اوپر اسے بکھیر دیں اور اس گیلی کی ہوئی بوری سے اس کو دھان بھی دیں کاشو اس طرح سے آپ نے اس بیج کو ان چار سو بیجوں کو چھتیس سے اٹھالیس گھنٹے کے لیے گیلا کر کے رکھنا ہے بوری کے اندر رکھنا ہے کاشو بوری کو اوپر پانی ڈالتے رہیں وقتن فاوقتن تاکہ بیج جو ہے وہ گیلا رہے چھتیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد بیج انگوری مار جائے گا آپ چھتیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد اسے کھول کے ان انگوری مارے ہوئے بیجوں کو گن لیں اب آپ نے چار سو بیجوں کو اس طرح سے لگایا تھا اگر تین سو بیس بیج فرض کریں کہ تین سو بیس بیج جو ہیں وہ انگوری مار جاتے ہیں تو یہ آپ کا شرعہ اگاؤو جو ہے اسی فیصد ہوا کیونکہ تین سو بیس کو ہم چار پر تقسیم کریں گے جس سے شرعہ اگاؤو ہمارا نکل آئے گا اسی فیصد شرعہ اگاؤو والا بیج جو ہے وہ آپ اپنے کھیتوں کے اندر شفٹ کرو گے تو آپ کو پنیری کی کمی نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کے بیج کا اگاؤو اس سے کم ہے تو پھر آپ کو بیج جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ زیادہ استعمال نہیں کرو گے تو آپ کو پنیری کی کمی کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کاشکہ اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہوتی ہے پنیری کے کم ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے بیج کو چھٹا کر دیا اپنی نرسری والی جگہ کے اوپر تو اس کے اندر کیونکہ پانی کھڑا رہتا ہے ایک سے ڈیڑھ دو انچ پانی کھڑا ہوتا ہے اور گرمی بھی دھوپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پانی گرم ہو کے ہیٹ کرتا ہے اور ہمارا جو بیج ہوتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اب کرنا یہ چاہیے کہ جب آپ بیج کا چھٹا کرتے ہیں تو آپ کو پہلا ایک ہفتہ بہت اہم ہوتا ہے پہلے سات دن جو ہے وہ بہت اہم ہے روزانہ اپنے اس کھیت سے اس نرسری سے پانی کو تبدیل کر دیں پورا دن جس پانی کو دھوپ لگی ہے جو گرم ہو گیا ہے شام کو وہ پانی نکال دیں ایک طرف سے پانی چھوڑ دیں اور دوسری طرف سے نکال دیں اس طرح سے جب آپ پانی کو نکال دیں گے پانی کو تبدیل کر دیں گے تو آپ کا بیج جو ہے وہ گلنے سے بچ جائے گا اور اس کا اگاو ٹھیک ہوگا یہ کام آپ کو سات دن کرنا چاہیے اس کے بعد فیلی خطرہ نہیں ہوتا شروع کے جو سات دن ہوتے ہیں اس کے اندر اگر درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر چلا جائے تو بیج جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے بیج کا اگاوہ متاثر ہوتا ہے بیج خراب ہو جاتا ہے تو ہماری پنیری جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے بعد میں کاشو اس کے علاوہ جو تیسری وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اکثر جگہاں پہ جو ہے وہ اکڑ کی پیمائش مختلف ہوتی ہے بعض جگہوں پر آٹھ کنال کا اکڑ ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر نو کنال کا اکڑ ہوتا ہے تو اگر نو کنال کا آپ نے اکڑ ہے شرع بیج آپ نے پانچ کلو گرام رکھا ہے جو کہ آٹھ کنال کے لئے کافی ہوتا ہے تو پھر آپ کی پنیری کم پڑ جائے گی تو کاشو بھی ہو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا نو کنال کا اکڑ ہے تو آپ کو وہاں سے بھی بیج اسی مقدار سے بڑھانا پڑے گا کاشو بھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ منت ثابت ہو گئے اپنا خیال رکھے گا